اسلام علیکم ایوروان ویلکم بیک تو مائی اینادر ویڈو میرا نام ابوزر خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہی ہے ٹکنیکل ابوزر پرینٹس آج کی سیڈیو میں آپ لوگ بتانے والا کہ اگر آپ ایک ساتھ فیس بک پر کچھ اس طرح کا پرابلم دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آپ لوگ نے اس طرح کے پرابلم کو کیس سال کر دینا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگ نے ویڈیو کو انتاقواج کر دینا ہے اور ویڈیو کا ایک سٹیپ بھی میس نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ٹکنیکل ابوزر کو سبسکرائب نہیں کرتے پہلے سبسکرائب کریں اور بھی لیکن کوال پر بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنوال نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اس کے لئے آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کر دینا ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگ نے کروم بروزر کو اوپن کر دینا ہے اور کروم بروزر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے سرچ بار پیانا ہے سرچ بار پیانے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے کنپرم یور آئیڈنٹیٹی تو دوستو یہاں پر آپ لوگ تورہ سویٹ کر رہا میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی سرچ کر دینا ہے جی بھرکل دوستو یہاں پر جو پہلا نمبر والا سرچ ہے تو آپ لوگ نے اس کو سمپلی سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پر جو پہلا نمبر والے ویب سائٹ دیکھنے کو مل جائے گا یہ پیس بک کے اپشل bougشیل hoe وی الی پراؤبلنگز کے لئے بنایا گیا ہے تو اس کو آپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس ٹائپ کا انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اس اپنگ نے نیچے سکولڈ آن کر دینا ہے اور سکولڈ آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے ریلیٹڈ آرٹیکل میں یہاں پر ایک اپشن کو سلک کر دینا ہے یہاں پر جو لاسٹ میں آئیکن نٹ لاغین ٹو فیس بک والا اپشن ہے تو آپ لوگ نے سمپلی اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگے ساتھ کچھ اسٹرائیپ کا انٹرپیز دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اسر آپ لوگ نے نیچے سکرڑ ڈاون کر دینا ہے اور سکرڑ ڈاون کرنے کے بعد یہاں پر ایک option ہے تو آپ لوگ نےoru یہاں پر اس کو نوہ کر دینا ہے جیسای آپ لوگ یہاں پر نوہ پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر چار افشن دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر دوستو آپ لوگ نے نمبر ٹو الپشن کو سلک کر دینا ہے سلوشن ڈاز نٹ ورک تو آپ لوگ نے اس کو سلک کر دینا ہے سلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس ٹائپ کا انٹرپیس دیکھنا کو مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پر اپسنل کے جگہ ایک اپیل پیسٹ کر دینا ہے اور وہ اپیل آپ لوگ کو ویڈر کے رسکرپن میں بھی مل جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ لوگ طورہ سارٹ کریں میں یہاں پر اپیل پیسٹ کر دیتا ہوں جی بلکل دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں میں نے یہاں پر اپیل کو پیسٹ کر دیا اپیل کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپیل کے آشن میں جو اکاؤنٹ کا انپرمیشن ہے تو وہ بھی آپ لوگ نے پیل کر دینا ہے جی بلکل دوستو میں نے یہاں پر اکاؤنٹ کا انپرمیشن بھی پیل کر دیا اکاؤنٹ کا انپرمیشن کو پیل کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے سبمیٹ والاپشن دیکھنا کو مل جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ نے سیمپلی سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ لوگ جو اپیل ہے وہ پیز بک ٹیم کو چلا جائے گا جی بلکل دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یہاں پر تینکس آپ لوگ دیکھ ستے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیڑ بیک تھا وہ پیز بک ٹیم کو چلا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے کیا کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگ نے ایک اور سٹیپ بھی آپ لوگ نے کر دینا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ نے یہاں پر آنا ہے جی میل اپلیکیشن پر جی میل اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ کچھ سٹرائک پرنٹر پیز دیکنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگ نے نیچے کمپوز وال اپشن پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ لوگ یہاں پر کمپوز وال اپشن پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ کا جو جی میل ہے وہ یہاں پر ریڈا ایڈرک لی لگ جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اٹو کی جگہ ایک ای میل کو پیسٹ کر دینا ہے اور وہ ای میل آپ لوگ کو ویڈرکی دسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں میں نے آپ پر ای میل پیسٹ کر دیا اس کے بعد دوستو یہاں پر نیچے سبجیکٹ والاپشن ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ نے ٹائپ کر دینا ہے You Submit It In Appeal جی بلکل دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر You Submit It In Appeal کو ٹائپ کر دیا اس کے بعد دوستو کمپوز ایمیل والاپشن ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر ایک اپیل کو پیسٹ کر دینا ہے اور وہ اپیل اپلوگ کو ویڈر کے دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اپیل کو پیسٹ کر دیا اب اپیل کے آخر میں جو اکاؤنٹ کا انفرمیشن ہے تو وہ بھی آپ لوگ نے اچھی طرح سے پل کر دینا ہے جی پھرکل دوستی یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے یہاں پر اکاؤنٹ کا انفرمیشن پل کر دیا اکاؤنٹ کا انفرمیشن کو پل کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو اوپر اٹیج پائل وار اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستی یہاں پر آپ لوگ نے اوپر اٹیج پائل پر کلک کر دینا ہے اٹیج پائک کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر نیشنل ایڈی کارٹ کو سلک کر دینا ہے لیکن آپ لوگ نے ایک بات کو دیہان میں رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ جو نیشنل ایڈی کارٹ ہے وہ پیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ سیم ہونا چاہیے مطلب آپ لوگ کا جو نیم ہے اور کارڈ میں جو نیم ہے وہ سیم ہونا چاہیے اور اس کی ساتھ ساتھ جو ڈیٹ اپ برد ہے کارڈ میں اور پیس بک اکاؤنٹ میں تو وہ بھی سیم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوستو آپ لوگ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریکاور ہو سکتا ہے جو برقل دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کارٹ کو اٹیج کر دیا اٹیج کرنے کے بعد آپ لوگ نے اوپر سینڈ والے پچھنٹ پر کلک کر دینا ہے سینڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کا جو ایمیل ہے وہ پیس بک ٹیم کو چلا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے پانچ جن سے لے کر ایک ہاتھ اسے تک مسلسل اس طرح کر دینا ہے پھر اس کے بعد دوستو پیس بک والے جو ہے وہ آپ لوگ کا پیس بک اکاؤنٹ کو ریکار کرے گا اس کے بعد دوستو کچھ لوگ جو ہے وہ ایک اہم غلطی کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے جی میل اپلیکیشن کو اوپن کر دینا ہے اور جی میل اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر تری لائن اوپر مل جائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ نے اس تری لائن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنا جی میل کو چیک آؤٹ کر دینا ہے کہ آپ لوگ کا جو ایمیل ہے وہ پیس بک ٹیم کو چلا گیا ہے یا نہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ کے ساتھ اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ انسٹرگرام اور پیس بک پیچ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں دونوں کا لنکھ دے دیا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں تو پرینٹس یہ تاچھ کا ویڈو اگر آپ کو میرے آج کا ویڈو اچھے لگ تو لائک کر دینا چینل پر پہلے بار ویزٹ کیا ہے تو چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک نئی زبادہ سٹاپک ساتھ تب تک کیلئے اجازت دے اللہ حافظ